بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرے یہ تیرہ ملین جس طرح سے نائن ملین ہارٹ ہے ٹاپک ہیمینیٹی کو اور اس کے ساتھ جو زیادہ تھی ہوئی صرف اور زیادہ تھی مسلمان کو بھی نائن لیون سے جس میں کرسٹین جان بوچ کے مسلمان کو بدنام کرنے کے لئے دنیا تمام میں افعہ پھیدا دیا کہ یہ کام مسلمان کرا بلکے اور اس کا ساتھ دینے کے لئے جو ہماری کتاب والا ہے کرسٹین ہماری کتاب والا ہے جوئیش بھی لیکن اپنے مذہب الگ بنانے سے تارگن صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو سامنے لیا بدنام کرنے کے لئے سیم نائن نیون کے جیسا میں اپنی جو ویورز کی حالت ہے میرے ویڈیوز کی وہ میرے لئے نائن نیون ہے اس کا میں مومہ اسوا سے نہیں کھول سکا کہ جوئیش کرسٹین اور ہندو یہ تینوں میرے ویڈیوز کو روک رہے کر کے لیکن میں یہ تیرہ ملین کا حدف اسوا سے تائک کرنا چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف بلانے کے وقت اٹیک کا موقع نہیں دیا لمیاں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑنا چاہ رہے تھے کفار سے اللہ نے کہا نہیں صبر کرو تیرہ سال تک آپ کی نبوت میں اسی طرح میں اپنے اندر کا جو غبارہ ہے میرے اندر کا پھوٹنے والا باہر نکل کے وہ جو میرا پائزن میں اگلنے والا تھا آتیش فشاں کی طرح جو دنیا میں پھیل رہا گندگی سے اس کا جو میں کھلا سا کرنا چاہا کہ دیکھو یہ ہندو کرسٹین اور جوئیش غلط جانے کر کے تو میرے ویڈیوز کو روک دیا گیا اور یہ صرف یہ ایک ملین بننے کے لئے بارہ ملین کے بعد یہ ایک ملین بننے کے لئے میں نے بہت برے وقت دیکھا اگر اللہ مجھے معاف کر دیتا ہے تو میں اللہ کے طرف جس طرح سے جذبے سے جنون سے اپنے آپ کو بھول کر جو ویڈیوز بنائے اس کے عوض اللہ تعالی مجھے معاف کر دے بس میں یہی چاہتا ہوں اللہ سے مجھے دنیا والوں سے سلہ نہیں چاہیے دنیا والوں کو سلہ اس وقت سے نہیں چاہیے میں آپ کو ابھی مثال دوں گا جو ہمارے اردو ہندی سمجھے والوں کے لئے یہ ایک معنی میں عبرت ہے سبخ ہے بیچاروں کا علم نہیں ہے دماغ بھی نہیں ہے میں وہ پروف کروں گا آپ کو ایک ہی بات سے پروف کروں گا آپ انڈیا میں موڈی گورنمنٹ آئے جب سے دو ہزار چودہ سے دو ہزار چودہ چوبیس کے حدب کو یہ موڈی گورنمنٹ چھونے والی ہے دو ہزار چوبیس تک اور اس دوران میں یہ لوگوں نے باہر کے جو ویڈیوز ہوتے ہیں انڈیا کو برا بھلا کہنا یا ہندویزم غلط ہے کہنا یا اسلام کا انڈیا کے اندر کیا پوری دنیا پہ چھا جانا خرآن کو جلانا اور خرآن کا مزہ خڑانا یہود و نصارہ اور ہندو کرے یہ چال اور اللہ چالن سے کہا کہ ان کی چال کو اللہ تعالی غارت کر دے گا نصت و نابت کر دے گا تباہ و تاراج کر دے گا اللہ تعالی نے خرآن میں یہودی جوئیش کو اور نصاری کرشن کو اور ہندو سناتن کو اللہ تعالی نے چالن سے اپنی چال چلتے ہوئے بتایا کہ یہ بھی چال چلتے ہیں ہم بھی چال چلتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں انڈیا نے اسلام کو پھیلنے والے ویڈیوز کو انڈیا کے بیورز کو دیکھنے نہیں دیا لیکن انڈین یہ نہیں جاتا کہ سناتن والے یہ ہندو پورے یورپ میں ہیں اور یہ لوگ یہاں آرام سے دیکھ رہے ہو ویڈیوز اور مسلمان ہو جا رہے ہیں مسلمان لبز ہی انڈیا کو نے چاہیے اس کو غلام بنانا چاہ رہا جیسے بیٹیش انڈیا کو غلام بنانا تھا یہ جو ہے ناکسام آر ایس ایس اور بی جے پی مسلمان کو غلام بنانا چاہ رہے ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کشمیر فیل آئی پھر کیرلا سٹوری آئی یہ دو فلموں کے بعد یہ لوگ دنڈانانا شروع کر دیئے تھے کہ ہم انڈیا پہ جو ہے چھا جا رہے ہیں جیسا یہ دو فلموں کی بولتی غدر ٹو نے کی بند کر دیا غدر ٹو میں سنی دیوال کی فلم میں یہ بتایا کہ پورے انڈیا ملکر ہیں نہ چاہیے مر یہ ہندو نہیں سمجھ سکا سناتہ نہیں سمجھ سکا انڈیا کا دلیت بھی نہیں سمجھ سکا کمیونس بھی نہیں سمجھ سکا جو انڈیا میں ابھی بھی کمیونسٹ ہے انڈیا میں اور سب سے بڑا جو مسلمان دعویٰ کر رہا تھا اسلامی جماعت کہ ہم جہاد کرنا چاہئے وہ بھی نہیں سمجھ سکا تو اللہ کی چال سلتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ نے یہ جو غدر ٹو ہے اس میں یہ بتایا کہ ہندو مسلمان سب ملکر رہنا انڈیا میں صرف پاکستان کے خلاف وہ لوگ جو ہے زہر اگلے وہ فلم غدر ٹو میں تو اللہ وہ بھی پسند نہیں کیا اور اس کے سامنے پتھان کے بعد جوان لاکھے مسلمان ایک ہی مسلمان شاہرو خان نام کا مسلمان وہ بھی جنتی نہیں ہے وہ جہانومی ہے وہ مسلمان شاہرو خان جو نیندے حرام کر دیا موڈی کی گورنمنٹ کو رسوس اور بی جے پی کو یہ لوگ ویڈیو نے چلنے دیئے انڈیا میں کہیں کا بھی جو ریالیٹی نہیں بتائے اندھے رکھنا چاہے ہندو اور سناتن کو کیونکہ انڈیا کا لفظی ایسا بےہودہ ہے کہ یہ انڈیا لفظ برٹیس دیا لیکن مغلہ کے ہند ہندوستان بولے اور انڈیا کے اندر ابھی بھی آپ ملٹری میں دیکھیں گے جہاں ہند سار بولتی آپ آج کل کے ایک ویڈیو ارنگ کچھ نام کتھاؤ جس میں میرے خواہد سے وہ ہیروین کا نام ہی نہیں مجھے مجھے ایج والی ہوگی میڈل ایج ہوگی وہ گویندہ کے ساتھ یاد آتی تھی اس کا میک جو ہے انکل تھا میک جو کتنے آدمی تھے کہ اس میں سانبھا ربینہ ٹندر ربینہ ٹندر ہے وہ اس میں دیکھیں گے آپ ہر بار پولیس والے ہو یا ملٹری والے ہو جہ ہند بولیں گے جہ ہند الگ ہے ہند اور ہندوستان الگ ہے انڈیا کا پاسپورٹ انڈیا کنٹری الگ ہے اور موڈی بیٹ کے یہ جو ابھی بڑا جو ہے کانفرنس کے جیسا رکھا تو شارو خان اس کی تعریف کے دیا ڈر کے کام میری فلم کو انہیں بین کرا دیتا کی بول کے جوان کو کیونکہ کیونکہ جوان میں ڈیریکٹ اٹلی کمار نے ڈیریکٹ اٹک کر دیا انڈیا گورنمنٹ پہ رس اور بی جے پی نام ہے نام سے لیکن یہاں کا ہندو اور سانتن فلم دیکھ کے باہر نکل کے کامیٹس ایسے عجیب و غریب کرے نہ ہم کو ہندو چاہیے نہ مسلمان چاہیے ایسے ہی فلمیں بنا بنے تو موڈی کانفرنس میں بھارت نام رکھا بیٹھ کے وہ جگہ انڈیا نے رکھا تاجب یہ ہے کہ یہ انڈیا اگر سے انہیں نکالنا ہے بھارت اگر رکھنا ہے تو میں آپ کو بتاتا بھارت کے چھوٹے چھوٹے تیریٹیریز تھے چھوٹے چھوٹے صوبے تھے ہمارے مغل کے زمانے میں یا ہم مسلمان جب حکومت کرے سے زمانے میں بھی یہ کمپلیٹ ایریہ کو کشمیر سے کنیا کماری تک اس کو ہندوستان یا ہند یا انڈیا یا بھارت نے بلیا گیا اب یہ جو بھارت لفظ رکھ کے لوگوں کا وقت برباد کریں گے پیسہ برباد کریں گے پاسپورٹ بزرنا پڑے گا آپ کو آدھار کارٹ بزرنا پڑے گا آپ کو آئی ڈی بزرنے پڑے گے یہاں تک کہ جو ویپنز ہے اس کے نام بھی یہ جو ہے سناتن یا ہندو نام سے ویپنز کو رکھ رہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پولیسی یہ جو موڈی کی گورنمنٹ کری کہ دنیا میں چاہ ہو رہا انڈیان کو نہیں بتا یا گیا آج بھی اس واسطے جوان فلم دیکھ کے بھائر آکے یہ نہیں بتا رہا کہ یہ RSS اور BJP کے کوئی نہیں بتا سکرا خالی شارو خان کی دیوانگی میں بہر آ رہے ناچ لینے گا رہے گھروں چلے آ رہے پڑے لکھے بچے کیونکہ ہندو مسلمان کی اتنی بڑی سیاست تھی کہ دنیا میں کیا ہو رہا نہیں دکھا گیا پوری دنیا میں اور یہاں میں کل جب فلم دیکھا تو جوان وہ جو باہر انڈیا سے نکل گئے انڈین ان کو کوئی سرکار نہیں خالی دل روئیں گے ان کے کیا انڈیا کو بی جے پی آر ایس اس کس محام پہ لاکے غریبی پہ ٹھہرا دیا بلکہ اتنی بڑی غریبی اور اتنا بڑا پاپلیشن بڑھ رہا یہ دونوں مدوں کا کوئی بھی حل نہیں ہے ان کے پاس ایک تو غریبی اس واسطے غریبی کی بات کرو کہ ابھی ایک ہمارا جیڈر ہمارا جو انڈی رام روئی کا داماد ہے چندر باب نایڈو وہ ابھی جیل جارا اور اس سے پہلے ام جی آر تھا ہمارا انڈی رام روئی موووی آکٹر تمیل کا ام جی رام چندر اس کی بھی رکھے یا بیوی جو کہہ رہا تھی جی لی تا اس کی وجہ سے ام جی رام چندر برباد ہو گیا انٹی رام رو کی جو اصل ریالیٹی تھی اس کو برباد چندر باب کر دیا تو اب تین لوگوں کو جو نہیں سمجھ شکرے پڑے لکھے موڈی ابی شاہ اور یوگی کو یوگی تو نیند حرام ہو گئی ہوں گی یہ فلم ہٹو جوان شاہر خان کی مسلمانوں کو انہیں سرک پہ دیکھنا چاہ رہا مگر اس کو نے دنیا میں سب سے زیادہ دولت صرف مسلمان کنے اور ہمارے کتاب آلوں کنے اگر یہ ہندویزم پرانا صحیح تھا تو دولت ہونے چاہیے فقیر چپا ہاتھ میں خردہ ہے پوری دنیا کے بینکوں کا اور دو انسانوں کے ہاتھ میں انڈیا کی پوری دولت ہے امبانی آڈانی کنے پہچھانو کہ یہ چال چل رہا تھا موڈی کہ کوئی دنیا نہ سمجھے اس کی بی جے پی اور کے غلط کاموں کو خدا نے یہ فلم جوان بنا کے انڈیا تو کیا پوری دنیا میں بی جے پی آر ایس اور یہاں کے لیڈروں کو بندام کر دیئے اللہ خوة اکبر